اسلام علیکم آج میں نے تیار کیا ہے کریمی پاسٹا کریمی اینڈ چیزی پاسٹا اور اس کو آپ وائٹ ساوس پاسٹا بھی کہہ سکتے ہیں بہت زبردست یمی تیار ہوا ہے بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ پاسٹا کس طریقے سے تیار کیا ہے سبسکرائب کیجئے جویریا کچن کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے وائٹ ساوس یا کریمی پاسٹا بنانے کے لیے میرے پاس پاسٹا ہے میکرونیز اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا نمک اور آئل ڈال کر اور اس کے بعد پھر میں نے بوائل کرنے کے بعد اس کے اوپر سے تھنڈا پانی گزارا تاکہ یہ آپس میں جھوڑے نہ ایک چکن بریسٹ تھی جس میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ادرک لسن اور نمک مرچ کے ساتھ میں نے اسے فرائی کر لیا اس کے لیے میں وائٹ ساوس کیار کروں گی تو وائٹ ساوس کے لیے میں ریپس دو ٹیبل سپون میدہ ہے دو ٹیبل سپون مکھن ہے ایک چکن کی اوپ تھا جس کو بانی میں ڈیزولف کر لیا دو گلاس میں ریپس دودھ کے ہیں اور نمک ہے ہافری سپون کالی مرچ ہافری سپون اور کٹیوی لال میرچے ہافری سپون لال مرچے کو ٹی وی میں تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لئے ڈال رہی ہوں اگر آپ نہ چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں اور ایک کپ میرے پاس ہے چیز تو سب سے پہلے ہم وائٹ سوس تیار کریں گے وائٹ سوس کے لئے سب سے پہلے پین کے انتر میں ڈالوں گی مکھن اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی مہدہ دو ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اور اس کو میں اس مکھن کے ساتھ مہدے کو فرائی کر لوں گی اچھا سا ہم اس کو مہدے کو فرائی کریں گے مکھن میں تاکہ اس لئے پیار اس لئے کشبو آنا شروع ہو جائے جب آپ کو لگے کہ اب ہمارا میدہ فرائی ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ اور یکنی یا چکن سٹوک کو آپ پانی میں ڈال کر کے وہ ڈال لے چکن کی یکنی بھی ڈال سکتے ہیں تو میرا اب یہ میدہ فرائی ہو چکا ہے بہت پیاری تھی مہکانا شروع ہو چکی ہے ہم نے اس کے اندر ڈالوں گی اس کو مکس کریں یہ دکھان دے کہ لمس بغیرہ نہ بنیں یہ دیکھیں بہت سے موٹ سا ہمارا یہ ڈالوں گی دو گلاس میں نے دودھ لیا تھا بالائی کے ساتھ تاکہ اس کا اچھا کریمی سا تیکسچر آئے ڈالوں گی دوسرا گلاس اس کے اندر شامل کر دوں گی اور ہاپ میں ٹاپنگ کے لیے لکھوں گی ساتھ ہی میں پاسٹا شامل کر دوں گی چکن بھی ایڈ کر دیں گے اور تمام مکسٹر کو مکس کریں گے بہت مزے کا یہ پاسٹا تیار ہوتا ہے بچوں کو تو بہت ہی یہ پسند ہے چیزی پاسٹا اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد ایک دو مینٹ ہاں اس کو پکائیں گے کیونکہ تمام چیزیں کوپٹی ہی ہیں تو بس ایک دو مینٹ پکائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ڈش میں نکالوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا اب پاسٹا ریلی ہے اس کو اچھا سا مکس کریں اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آخر میں ہم اس کو چیز ڈال کر پیک کریں گے تو میں اس کو ڈش میں پہلے نکال لیتی ہوں ڈش میں میں نے نکال لیا ہے اب چیز جو ہماری بچ کی تھی یہ اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے اور اگر آپ پہلتے ہیں کہ یہ سپائسی ہو مزید تو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے تھوڑا سا چکن کارلک ساس ٹومیٹو ساس یا کوئی بھی آپ ٹومیٹو کیچپ ڈال کر اس کو بیک کر لیں میں اب اس کو بیک کروں گی تقریباً دو سو ڈگری پہ پانچ منٹ کے لیے تاکہ چیز ہماری ملٹ ہو جائے باقی تو سب کھڑ ہے اور چیز کو بیس ہماری ملٹ کرنا ہے تو اب میں اس کو اوپر میں پانچ منٹ کے لیے رکھتی ہوں تو دیکھیں میں نے اوپر سے باہر نکال لیا ہے پاستہ بہت زبردست کریمی اور چیزی پاستہ تیار ہے تو میں آپ کو نکال کر بھی دکھاؤں گی اس کو یہ بہت زبردست پاستہ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی کریمی چیزی پاستہ بچوں کا بہت فیوریٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے پاستہ تیار کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپ اچھی لے گی تو اس کو زور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ میٹکنا فیڈپیک سو دیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی اللہ حافظ